دوستو آج کے سمجھ میں بھارت کے نورتھ اور سنٹرل انڈیا کی زیادہ تر ندیوں کے ساتھ لگاتار کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ ان کا ایکسسٹنس تھی خطرے میں آنے لگائے ندیوں کا دھیرے دھیرے اتلا ہوتا جانا اور تھوڑی سی برسات میں افنا جانا ان کے کناروں کا لگاتار کٹنا، وارانا اور ندیوں میں جینے والے جانوروں کا مرچانا جیسی گھٹنائیں آئے دن سامنے آ رہی ہیں اب آپ سوچ رہوں گے کہ یہ ساری چیزیں اس سمجھ ہی کیوں ہو رہی ہیں تو اس کا کارن ہے سینڈ مافیا کی طرف سے ندیوں سے منمانے دھنگ سے ریت نکالنا آج بھارت کی کئی ندیاں منمانے ریت کے کھنن اور چوری کی وجہ سے بربادی کے کگار پر ہیں اسی لیے آج حالات یہ ہیں کہ کئی ندیوں میں نہ تو وارٹر فلو بچ رہا ہے اور نہ ہی ریت بچ رہی ہے اب اس کو سمجھیں تو یہ بات ہم سبھی جانتے ہیں کہ دیش کی سبھی بڑی ندیوں کو بڑا کرنے کا کام ان کی چھوٹی چھوٹی سپورٹیو ندیاں ہی کرتی ہیں لیکن یہ بات کافی گوھر کرنے والی ہے کہ بیتے ایک ڈیر دشک میں دیش میں کوئی تین ہزار چھوٹی ندیاں ختم ہو چکی ہیں اور اس کا کسی کو خیال بھی نہیں ہے لیکن آپ کو بتائیں کہ اس حالات کا اصل کارن کچھ اور نہیں بلکہ موسمی ندیوں سے بے تہاشا بینہ سوچے سمجھے ریت کو نکالنا ہی ہے جس کے چلتے ان کا بڑی ندیوں میں مل جانے کا راستہ بند ہو گیا دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سے پانی روٹ گیا خاص کر اس پورے معاملے میں نرمندہ ندی کو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے جو کہ اس کی ساہیک ندیوں کے ریت کے کارنٹ سمابت ہونے سے ہوا ہے اس کا یہ اثر ہے کہ بڑی ندیوں میں وارٹر فلو کی کیپسٹی سال در سال کم ہو رہی ہے اب آپ پوچھیں گے کہ یہ ریت نکال آئی کیوں جا رہا ہے تو اس کا جواب ایک نہیں بلکہ کئی ہے دیش کی جی ڈی پی کو سپیٹ دینے کے لیے سیمنٹ اور لوہی کی خپت بڑھانے والی پولیسی کا تیز ہونا اس کے کارنوں میں سے ایک ہے اس کے علاوہ ادھک سے ادھک لوگوں کو پکے مکان دینا اور نئے سکول ہسپتال کا نرمان ہونا بھی آج کی ضرورت ہے لیکن اس کے لیے ریت کا کھنن اپنے آپ میں ایسی ترازدی کا کارن ہے جس کی کمی کو کبھی بھی پورا کرنا پوسیبل ہی نہیں ہے اسی میں کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ دیش میں ویسے تو ریت کی کوئی کمی نہیں ہے بڑے بڑے سمدری تٹھائیں اور کئی ہزار ور کلومیٹر میں پھیلا ریگستان بھی لیکن یہاں جاننے والی بات یہ ہے کہ سمدری ریت میں سالٹ پرسنٹیج زیادہ ہوتی ہے جبکہ ریگستان کی بالو بہت گول اور چکنی لہٰذا ان کا استعمال کنسٹرکشن میں نہیں ہوتا بہنے والی ندیوں کی بھیتری سطح میں ریت کی موجودگی اصل میں اس کے پرباہ کو کنٹرول کرنے میں آپسٹیکل کے طور پر ساتھی پانی کو ساف رکھنے کے فلٹر اور ندی میں کیچر روکنے کی دیوار بھی ہوتی ہے کناروں تک ریت کا وستار ہی ندی کے لیے سانس لینے کا ذریعہ ہوتا ہے کیونکہ ریت ندی کے پانی کو ساف رکھنے کے ساتھ ہی اپنے قریبی علاقوں کے گراؤنڈ وارٹر کو بھی سہشتا ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ ندی کے بل ایک بہتا جل کا چینل نہیں ہوتی بلکہ اس کا اپنا ایک ایکو سسٹم ہوتا ہے جس کے تحت اس میں پلنے والے جیو اس کے کناروں کے مایکرو بیکٹیریا کے ساتھ ہی ساتھ کئی ایلیمنٹ شامل ہوتے ہیں اور ان کے بیچ ایجسمنٹ کا کام ریت کا ہوتا ہے ندیوں کے بیچ میں اس کے ضروری حصے کو illegal اور unscientific طریقے سے کھودنے کے چلتے یہ پورا میکنزم پرباد ہو رہا ہے تب ہی اب ندیوں میں ریت بھی نہیں آ پا رہی ہے اور پانی تو ہے ہی نہیں ریت کے لالچین ندی کے ساتھ ساتھ اس کے سٹے علاقوں کو بھی کھودنے سے باز نہیں آتے اب اگر ندیوں سے ریت نکالنے کے قانون پر بات کریں تو قانون کہتا ہے کہ نہ تو ندی کو تین میٹر سے زیادہ گہرہ کھو دو اور نہ ہی اس کے وارٹر فلو کو بلوک کرو لیکن لالچ کے لیے کوئی ان کی پرواہ نہیں کرتا اسی وجہ سے کئی بار NGT اور سپریم کورٹ انسٹرکشنز دے چکے ہیں پچھلے سال تو آندر پردیش ترکار کو ریت کا آوائد ایکسکیویشن نہ روک پانے کے کاران سو کروڑ روپے کا جرمانہ بھی لگا دیا گیا تھا اس کے باپجود مد پردیش کی سرکار نے NGT کے انسٹرکشنز کو نام آنتے ہوئے ریت کھنن کی نیتی بنا دی NGT نے کہا کہ ریت دھونے والے بھیگل پر GPS ضرور لگاؤ تاکہ انہیں ٹریک کیا جا سکیں لیکن آج بھی پورے پردیش میں کھیتی کے کام کے لیے اپروف ٹریکٹر سے ریت دھوئی جا رہی ہے اپروفڈ گہرائی سے دو گنی تین گنی گہرائی تک پہنچ کر ریت کھنن کیا جاتا ہے جن identified areas کے لیے ریت کھنن پٹا ہوتا ہے ان سے باہر جا کر بھی کھنن ہوتا ہے اور تو اور بیچ ندی میں مارڈن مشینز کے ذریعے کھنن عام بات ہے یہ بھی دکھت ہے کہ پورے دیش میں جب کبھی ندی سے ایکسکویشنز پر کڑائی ہوتی ہے تو سرکاریں پتھروں کو پیس کر ریت بنانے کی منظوری دے دیتی ہیں اس میں پہاڑ تو برباد ہوتے ہی ہیں آنس پاس کی ہوا میں بھی دھول کے کنک کو حرام مچاتے ہیں اسی لیے ضرورت اس بات کیا ہے کہ پورے دیش میں ڈسٹک لیول پر اچھی رسچ کی جائے کہ ہر چھوٹی بڑی ندی میں سالانہ ریت آگمنٹ کی ایبیلیٹی کتنی ہے آج سرکاریں اس زلے میں ریت کی ٹھیکے دیں انجینئرز کو ریت کے الٹرنیٹیس کھوچنے پر بھی کام کرنا چاہیے آج یہ بھی ضروری ہے کہ مشینوں سے ریت نکال لیں ندی کے کس حصے میں ریت کھنن پر پوری طرح پاوندی ہو پریوہن میں کس طرح کے راستے کا استعمال ہو ایسے مددوں پر سٹڈی ہونی چاہیے ساتھ ہی ندی تٹ پر رہنے والوں کو اس طرح ریت کے کھنن سے ہونے والے ایل ایفکس کے لیے سمویدن شیل بنانے کا پریاز بھی ہونا چاہیے اب اگر ان کھنن مافیا کی بات کریں تو بھلے ہی کھنن مافیا سن کر آپ کے من میں ہتھیار بند لوگوں سے گھرے ایک انڈر والڈان کی تصویر سامنے آتی ہو لیکن ایسا نہیں ہے یہ مافیا دراصل سرکار سے کچھ جگہ پر کھنن کی انمتی لیتے ہیں جس پر وہ ایک تیہ ٹیکس بھی چکاتے ہیں لیکن بعد میں وہ ایک بڑے علاقے میں اتھکرمنٹ کر لیتے ہیں اور موٹا منافع کمانا شروع کر دیتے ہیں یہی ہوتا ہے کھنن مافیا کے کام کا طریقہ جو لگ بگ ہر جگہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب بھی کھنن مافیا سے جڑی کوئی گھٹنا سامنے آتی ہے تو یہ آروپ لگتا ہے کہ انہیں سکتہ اور ادھکاریوں کا پروٹیکشن ملا ہے عوائد کھنن ایک ایسا مددہ ہے جسے آج تک کوئی بھی سرکار نہیں روک پائی ہے یہاں تک یہ آج دن کوئی نہ کوئی ندی کھنن مافیا کی شکار ہوتی ہی ہے لیکن نہ تو پولیس کچھ کر پاتی ہے اور نہ ہی سرکاریں کوئی سخت فیصلہ لے پاتی ہیں عوائد کھنن کے مددے پر ہی ایک بار گوہ میں کانگریس چناؤ ہار گئی تھی اور بھاچپا ستہ میں آئی اس کے بعد تتکالین مکہ منتری منوہر پرکر نے ویدھان سبا میں یہ بات سوئی کار کی تھی کہ سرکاری کوششوں کے باوجود گوہ میں عوائد کھنن چاری ہے انہوں نے صاف کہا تھا کہ اس میں کھنن بیواق کے عدی کاری بھی شامل ہیں ایسے میں عوائد کھنن ہر سرکار کے گلے کی پھانس بن چکا ہے جس سے کوئی بھی نجات نہیں دلا پا رہا ہے اب اگر ریت سے الگ ہٹ کر کھنن کی بات کریں جس میں کھنیجوں کے نام پر زمین کو کھود کھود کر برباد کیا جاتا ہے تو آپ کو بتائیں بھارت میں کھنن کا اتیاز قریب چھہزار سال پرانا ہے آزادی کے بعد دیش کے وکاس میں کھنیجوں کی اہمیت سمجھ آئی اور سرکار نے اس اور دھیان دینا شروع کیا انیس سو چھپن میں ایک انڈرسٹیل پالیسی کا پرستاول آیا گیا جس کے تحت ادیوگوں کے لیے کھنیجوں کی ضرورت محسوس کی گئی ان میں سب سے اہم کھنیج ہے کوئلا جس کا تمام جگہ استعمال ہوتا ہے نئی منرل پالیسی 1993 کے تحت کھنیج شیطر کو نیجی بھاگیداری میں بڑھانے کے لیے ایف ڈی آئی کے لیے کھول دیا گیا بھارت میں مائنس اینڈ منرلز دیولپمنٹ ان ریگولیشن ایکٹ 1997 اور مائنس ایکٹ 1952 کھنن سے جڑے بنیادی کانون ہیں 1994 میں کانونوں کا سنشودن کیا گیا ساتھ ہی راج سرکاروں کو کھنن کے لیے پٹے کا ادھکار دیا گیا ہے 1999 میں پھر سے ایف ڈی آئی بڑھانے کے لیے کانون میں کچھ سنشودن کیے گئے 24 اپریل 2000 کو کوئلہ خان نیشنل بل 1973 کو بدل کر کوئلہ کو بھی پرائیویٹ سیکٹر کے لیے کھول دیا گیا جس کے بعد سے لوگوں نے اس سیکٹر میں ایک سے بڑھ کر ایک بربادی کا کام کیا کبھی گھوٹالا کبھی زمین کو اتنا کھو دیا کہ جس کی جواب دہی میں انوائرمنٹ پوری طرح سے خراب ہو رہا ہے خیر سرکار کو اس مددے پر بھی ٹھیک سے نپڑنے کی کوشش کرنی چاہیے آپ کی اس معاملے میں کیا رہا ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھ ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں